اور یعفا میں ایک شاگیرد طبیتہ نامی تھی جو قصص سے نیک عمال اور خیرات کیا کرتی تھی اور یوں ہوا کہ ان دنوں میں وہ بیمار ہو کر مر گئی اور انہوں نے اسے نہلا کر والا خانہ میں رکھا اور اس لیے کہ لودہ یعفا کے نزدیک تھا جب شاگیردوں نے سنا کہ پترس وہاں ہے تو اس کے پاس دو آدمی بھیج کا درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر تب پترس اٹھ کر ان کے ساتھ چلا اور جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے اور سب بیوہ عورتیں روتی ہوئی اس کے پاس کھڑی ہو کر اسے وہ کرتے اور کپڑے دکھاتی تھیں جو غزالہ نے ان کے ساتھ رہتے ہوئے بنائے تھے پترس نے سب کو باہر کر کے اور گھٹ نے ٹیک کر دعا کی اور لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا تبیتہ اٹھ اب اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیوہ عورتوں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپورٹ کر دیا آمین بیٹھا ہے جو بیٹھا ہے جو بیٹھا ہے جو بیٹھا ہے